نویڈا میں ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئے بھارہ گھنٹے کے اندر ایک ہی پریوار کے تین لوگوں نے خودکشی کر لی کیا ہے یہ پورا معاملہ؟ اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھئے مجبوری انسان کی جاہت ختم کرتی ہے مجبوری انسان کو پل پل خدمے کیلئے مجبور کرتی ہے مجبوری انسان کو لاچار بنا بھی اور تو مجبوری کبھی کبھی جان بھی لے لیتی ہے کس کو خبر تھی کہ آرثیق تنگی اور مجبوری کسی پریوار پر اس قدر حاوی ہو جائے گے کہ پریوار کے اسطح کو ہی ختم کر دے گی پریوار کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا ایسا ہی کچھ ہوا نویڈا میں رہنے والے ایک پریوار کے ساتھ جن پر مجبوری اس قدر حاوی ہوئی کہ ایک ہی پریوار کے تین لوگوں نے اپنی جان دی دی کھٹنا دردناک ہے کھٹنا دل کو دہلا دینے واری ہے کیونکہ یہ کھٹنا ایک پریوار سے دھوڑے تین لوگوں کی موت کی ہے پہلے تو پتی نے میٹو کے سامنے گھونٹ کر سوسائٹ کیا اور پھر اس کے بعد پتنی نے بیٹے کے ساتھ فانسی لگا لی کھٹنا نویڈا کے سیکٹر ایک سو اٹھائیس دیتے جی پی فیویلیٹ کوٹ کی ہے آردھک تنگی کے چلتے پہلے تو تیتی سال کے بھرت میں شکروعہ سبھے ساڑھے کیارہ بجے دلی کے جواہر لال مہرو میٹو سٹریشن پر فرین کے آگے خود کر خودکوشی کر رہی بھرت ستمبر مہینے میں ہی اپنی پتنی اور بچی کے ساتھ نیپال کے کارپانڈو سے یہاں شپٹ ہوئے تھے بھرت کی پتنی شیو رنجنی آؤس وائف تھی اور بیٹی کے جی کی چھاکرہ ساتھی بھرت ایک جائے کمپنی میں جنرل مینجر کی پتپن تیناہ تھے پریبار میں کسی پرکار کا کوئی مرموٹاپ نہیں تھا اور نہ ہی کسی سے کوئی دشمنی پر دیکھتے ہی دیکھتے پورا پریبار کال کے گال میں سما گیا پہلے تو پتی نے میٹو کے آگے آ کر خودکوشی کر پھر ستمے کو نا پرداشت کر بھائی مکنی نے اپنی پانچ ساکھ بیٹی کے ساتھ دھندے سے چھوئی کر آگ پھتیا کر پیانچ کر رہی پولیس نے بتائی کہ ہسپیٹل سے لوٹ کر بھتنی نے خود کو بیٹی سنگ کمرے میں قید کر ریا ادھر پریتک کے بھائی نے بتائی کہ ان کے آردک سٹی ٹھیک نہیں چگ رہی آج سنام کو سیکٹر 128 پاویلین پورٹ سوسائٹی پرتی ہے جی پی گریز کے اندر سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ وہاں پر ماں بیٹی دورہ سوسائٹ کر لیا گیا ہے اس سمبن میں جب تھانا پرابادی دورہ اور پولیسٹیوں دورہ جانچ کی گئے تو اس طرح کا تتھے تھا کہ صبح لگوہ کے 11.27 پر جوالان نیرو اسٹیڈیم میٹرو کے سامنے کود کر جو سوسائٹ کی حملہ نے اس کے پتی دورہ بھی سوسائٹ کر لیا گیا تھا یہ گئی تھی انہیں دیکھنے کے لیے جوالان نیرو میٹرو کے بعد یہ گئی تھی جوالان رامانور لویا ہاسپیٹل ان کی دورہ بڑی دیکھنے کے لیے وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے دروہ جا بند کر لیا اندر بیٹی کے ساتھ انہوں نے پنکے سے لٹک کر سوسائٹ کر لیا اس میں پنچ ایدنا ماہ کروائی کی گئی ہے ایم کرا کر آوشے بیدا نہیں کروائی تھی ماؤں کے پر پاہنچی بولیس نے شبوں کو کبزے میں لے کر موس موٹم کے لیے بھیجوا دیا ہے لیکن بولیس معاملے کی تحقیقات ابھی کر ہی رہی ہے شروعاتی جانچ کے بعد بولیس یہ پتہ لگانے کی گوشش کر رہی ہے کہ آخر بھرت اور ان کی پتنی نے اس طرح کا قدم اٹھایا کیوں ایرو ریپورٹ آر نائنٹی